اسلام علیکم ناظرین آج صافی ندیم ملک نے نولی کی لفافہ صافی عظمہ بخاری کی لائف شو میں بے عزتی کر دی انہوں نے کہا کہ باپ پارٹی بلوچستان کی حکومت گرا کر آپ کی حکومت بنائی گئی تھی جب تک ہم اس سائیکل سے باہر نہیں نکلیں گے تو ملک میں اس کام کیسے آئے گا آئیے پہلے ان کے گفتگو سنتے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں عظمہ آپ سے پوچھیں یہ ایک بڑا ایشو ہے آئی جی آئی آپ لوگوں کے لیے ایک بری مثال ہے لیکن آئی جی آئی کے زمانے سے لے کر آج تک یہ اتحاد بنانے اور توڑنے کا عمل باپ پارٹی آپ کی حکومت بلوچستان میں گرا کے بنائی گئی تھی آج تک ہم اس عمل سے باہر نہیں نکل سکے جب تک ہم اس سائیکل کو توڑیں گے نہیں کہ لوگوں کی طاقت خود سے عوام اپنے ووٹ سے کسی کو بنائیں بھی اور گھرائیں بھی تب تک آپ کے استحقام والی چیز صرف وہ خواہ بھی رہے گی اس کو یقین ہی نہیں منایا جا سکتا درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا خاصا پروڈیکٹ عمران خان جو ہے اس کے پٹنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو اے پولٹیکل کر لیا تھا لیکن یہ ابھی سینیٹر صاحب مجھے تو حیرت ہوتی کہ کس طرح سے یہ سینیٹ کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں اور مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے سینیٹر تھے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا پارٹی ڈیسپلن کی وائلیشن کی اس کی لسٹ تو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کن کو آپ نے کس کس طرح سوہے منیج کیا تھا پارٹی کو ڈیفائی کرنے کے لیے تو وہ اپنے آپ سے پوچھ لیں اپنی پارٹی سے لسٹ لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو دو سو کیسز کا رونا روتے ہیں بار بار کیا عمران خان کے اوپر بیٹے سے خیالی تنخواہ لینے کا کوئی کیس ہے کیا جو عمران خان ہے اس کے اوپر نارو وال سٹیڈیم بنانے کا کوئی کیس ہے کیا عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کوئی پندرہ کلو ہیروین جو ہے وہ ڈالنے کا کیس ہے عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کرنے کا کیس ہے پیٹرول بم بنانے کا کیس ہے نو مئی کے اندر پورے ملک میں آگ لگانے کا کیس ہے عمران خان کی زکاة اور خیرات کھانے کا کیس ہے توفے بیچ کے کھا جانے کا کیس ہے اپنی بیگم سمیت یہ بھی پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفع ہوگا کہ خاتونیں اول جو ہیں وہ بھی ما شاءاللہ جو ہے وہ کرپشن کے کیس کے اندر جو ہے ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ ما شاءاللہ بڑے رام سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اڈیالا کے کیڑے ان کو کھاتے رہے ان کو جو ہے وہ ایل شیپ ایک چبوترے کے ٹائپ کا باتھروم ان کو ملا تھا جب سے وہ چاستعمال کرتی تھی محترمہ جو ہے بنی گالا کے اپنے نرم بیڈ کے اوپر سوئیں گی اپنا کموڈ اور اپنا جو باتھروم ہے وہ استعمال کریں گی اور ابھی بھی ان کا رونا دھونا جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہ جو قانون سب کے لیے برابر ہونا تھا وہ کہاں ہے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے تین دفعہ حکومت کیا ہے اس ملک کے اندر کسی ایک کیس کا کہا ہو کہ فلانے کیس کے اندر انہوں نے ٹک بیکس لی ہیں انہوں نے کوئی ہیرے خریدے بیچے تھے ان کی بیگن صاحبہ جو پانچ کیرٹ سے کم ہیرہ نہیں پہنتی تھی یا جو ہے وہ کسی منی جو ہے وہ لانڈرنگ کا کیس ان کے اوپر آپ نے بنا کے دیکھ تو لیا لیکن اس کے اوپر ان سی اے تک نے کہا کہ کوئی کیس جو ہے شباز صاحب کے اوپر پروف نہیں ہوا انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا عمران خرق کے اوپر مرگی چوری کا کیس نہیں ہے عمران خرق کے اوپر بہت ذہینیس کیس ہے اور وہ کیسز اس نے خود بنوائے ہیں میرا نواز شریف نے شباز صاحب نے تو نہیں کہا تھا ملک میں آگ لگوا دو میرا نواز شریف شباز صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ پوری کیمپین کرو لوگوں کو تیار کرو کہ وہ جا کر چڑھ دوڑے اداروں کے اوپر ان کے گھروں میں گھس کر وہاں پر آگ لگا دے یہ کرتے ہی کہ آج اپنے کپٹن صفدر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کھڑا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر اور اس کو پیار کر کے گزر رہے ہیں کپٹن صاحب یہ ہمارا کلچر ہے اور یہاں پر اگر کوئی ہمارا بندہ کھڑا ہوتا ان کا پروسیشن گزر رہا ہوتا ابھی تک اس کو ماں بہن کی گالیاں مل گئی ہوتی ابھی تک اس کی ٹرولنگ ہو گئی ہوتی اس ہو سکتا ہے اس کو کٹ بھی پڑ گئی ہوتی اس وقت وہاں کھڑے کھڑے یہ فرق ہے ان کے اور ہمارے بیچ میں باری صاحب ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں باری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں کیا سیاسی جماعتیں ازادی کے ساتھ کیمپین کر سکتی ہیں پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے لیکن کیا ان کے ہمارے تیافتہ امیدوار کیمپین کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں بالکل نہیں ہیں یہ میں کوئی اسلام آدمی بیٹھ کے بعد نہیں کر رہا ہوں ابھی ہم نے سروے کیا ہے پورے پاکستان کے سالی سے زلا میں اور ایمن دہاتوں کے اندر رونر ایریاز میں جو کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا دہات دہی علاقوں میں بھی اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے کٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نمبردار کوئی اور جو مخبر ہے وہ پولیس کو کہتا ہے اور پولیس وہاں جاتی ہے اور لوگوں کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ پر غالباً پہلا الیکشن ہے جس میں الیکشن سے پولنگ سے چھے دن پہلے ایک پارٹی کو مکمل طور پر ازادی نہیں ہے کہ وہ کنویسنگ کر سکے وہ دور ٹو دور جا سکے وہ اپنی ریلی نکال سکے اور اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کپیشلی ادوار کو جو پورے پاکستان سرور باری صاحب آپ کی اس بات کو انڈورز کرنے کی خاطر میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں ابھی سما والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے پورا پنجاب اور یہ کراچی سارا جا کے حلقوں کے اندر سے کور کرنا ہے میں نے پی ٹی آئی کے کچھ کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کی ہیں رکنے قومی اسمبلی کے جو ان کے امیدوار ہیں دو جو تھے بیسمنٹ سے رات کے وقت باہر آئے تو میں نے ان کا انٹرویو کیا ایک ایک فارم ہاؤس میں رات کو چھپے ہوئے تھے داڑی باڑی بھی بڑھائی ہوئی تھی میں ان کی تصویر کے ساتھ ان کو پہچان بھی نہیں سکا کہ یہ بھائی والے ہیں ایک کا وہاں جا کے ان سے ملاقات ہوئی ایک کو ان کی فیملی میمبرز کے ذریعے ملے ہم رات کو ساڑھے بارہ بجے تو یہ سیچویشن ایکچولی پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کے ساتھ ہے اگر کوئی اس کو کہہ رہا ہے کچھ اور تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ میں یہ خود وٹنیس کر کے آئے ہوں تمام حلقوں میں جا کے کام از کام ہم پورا پنجاب تو میجر ڈسٹکس آرے گو میں ندیم صاحب ابھی ہم نے جو سروے کیا اپینین پول کیا ہے اور ہم نے لوگوں سے کچھ ہے کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات تھی ایک جو سوال تھا کہ کیا تمام پارٹیوں کو لیول پلائنگ فیلڈ آویلیبل ہے تو آپ کی حرانگی کے لیے جو پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ ووٹر تھے انہوں نے 67% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اور ایون پی ایم ایلین کے ہمی جو لوگ ہیں 56% انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیلنگ ہے ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بوٹرز کے اندر بھی مجود ہے کہ کوئی مزا نہیں آ رہا کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے جو ہمیں ازادی ہے وہ ان کو نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ گلی مولے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہ کچھ جھگڑے والی بات نہیں کرتے وہ سمجھتے ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے تو ہماری کمیونٹی ایشو ہے ہمیں اس کو مل کے اٹھانا چاہیے تو میرا اپنا خیال ایک لاس قویشن آپ سے پوچھنوں پھر میں آپ کو خدا حافظ کروں گا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ صورتحال میں بظاہر یہ ایڈوانٹیج میں جاتی ہے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے پنجاب میں اور سندھ میں میرا یہ امپریشن ہے گرانڈ سرویس کے بعد کہ پاپلر ووٹ چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو لیکن ووٹنگ ڈے پہ یہ چیز بینفٹ کرے گی نون لیگ کو پنجاب میں اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو رورل سندھ کے اندر دیکھیں اگر ہم ایک مینر کے لیے فرض کر لیں کہ پولنگ جو ہے فری اینڈ فیر ہوگی اس کی گنتی بھی صحیح ہوگی اس کے رزرٹ بھی صحیح ہوں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا نقصان پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہوگا کیونکہ جو ریزنٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے ایک انرجی جنریٹ ہوگی اور اس انرجی کی وجہ سے اپنا حصہ نکالنے کے لیے اس کا اس کا امکان ہے کہ زیادہ لوگ اور آپ ٹرن اوٹ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے سروے کے مطابق جو ہے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ وہ ونڈ ڈالنے جائیں گے ابھی جو آئیس جب امریکہ اگر ایٹی پرسنٹ ٹرن اوٹ ہوا تو پھر آپ کا یہ تجزیہ صحیح ہوگا اگر ایٹی پرسنٹ ٹرن اوٹ ہوا اتنا لارڈ نمبر ہوتا ہے نہیں اگر ہوا تو یہ آپ کا تجزیہ صحیح ہوگا ہم ایٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا وہ ونڈ ڈالنے جائیں گے ہمارا خیال ہے کہ سکسٹی پلس ٹرن اوٹ ہو سکتا ہے سکسٹی پلس ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کی بھی پنجاب میں آپ سنور باری صاحب کا تجزیہ آپ نے سن لیا اس کو ریسپونڈ آپ کیسے کریں گے یہ دیکھیں میں ان کی رائے کا اعترام ہے جو بھی انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے سیمپل سائز کچھ چند ہزاروں پہ ہوتا ہے ہمارے تو ہزاروں سے زیادہ بڑے تو جسرف جلسے ہو رہے ہیں ایک ایک جگہ کے اوپر اور جلسوں کے باہر جو ایک جلسہ عام ہوتا ہے پورا پورا شہر جو ہے وہ باہر نکل کے آیا وہ ہوتا ہے پتہ نہیں باری صاحب جو ہے وہ ان کا جو بھی تجزیہ ہے لیکن میں کہیں پر بھی گراؤنڈ میں بالکل جو حافظ صاحب نے کہا میں اس کو انڈورس کر رہی ہوں گراؤنڈ پر کہیں پر بھی نہ آپ کو کینڈیڈیٹ نہ کوئی پارٹی نہ ایون آم پبلک بات کرتی ہوئے نظر نہیں آتی میں نے گزارش کی کہ میں گراؤنڈ پر اس وقت بھی بیٹھی ہوں اور میں اب بھی میں نے بلکہ اپنی ٹیم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے حیرت ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کی کوئی بندہ کوئی ٹیم کوئی ووٹر مجھے نظر کیوں نہیں آرہا اس پورے حل کے اندر پورے پنجاب میں یہ صورتحال ہے ایک جو پنجاب کے اندر ہوتا نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہوا بن جانا اس وقت پی ایم ایل این کی ہوا بقاعدہ طور پر پنجاب کے اندر تو پوری طرح جو ہے وہ موجود ہے کے پی کے اندر بھی منسیرہ ہو اپٹ آباد ہو سوات ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ریسپونڈ کر رہے ہیں بکاوز انہوں نے تبدیلی کا جو خمار تھا وہ ان کا اتر چکا ہے جو نئے پاکستان کی چورن کی شکل میں ان کو زہر کی گولیاں دی گئی تھی وہ پورے پاکستان نے کھائی اور مجھے حیرت ہوتی ہے سینیٹر صاحب ابھی بھی اکانومی پہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کا بیڑا گھرک کر کے ہمیں یہاں تک پھینک کے چلے گئے آئی ایم ایف کا پروگرام کر کے پر اس کو خود توڑ کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور بلومبرگ کی ابھی جو ریسنٹ ریپورٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ تقزیہ کیا کہ پاکستان کی معاشی ایک دعا کے ساتھ ہی ہم کروں گا کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوا لیکن کم از کم آٹھ کو صاف شفاف رہنا چاہیے اس دن یہ نہ کوئی کہ باکس پہلے کسی سے ووٹر سے سٹفنگ ہو گیا کسی نے بھر دیا ہے یا فارم کے اوپر دو سو کو دو ہزار کسی نے کر دیا ہے یا ایک سو بیس کو بارہ ازار لکھ دیا ہے کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس دن جو ووٹ جس کو ڈلا ہے اسی کے خاتے سے نکلے بھی اللہ کرے کہ ایسا دن آ جائے اور اندخابی عمل بہتر طریقے سے آگے بڑھ جائے تو دیکھا ناظرین انہوں نے کہا کہ جب تک ہم عوام کے ووٹ سے کسی کو بھی وزیرین میں بنائیں گے نہیں اور عوام کے ووٹ سے ہی جب تک کسی کو گرائیں گے نہیں ہمارے ملک میں اس کام نہیں آ سکتا ناظرین نون لکھی لفافہ صحافی عظمہ بخاری سے جب ندیم ملک نے سوالات کیے تو وہ آگے سے آگ بگولہ ہونا شروع ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر کے اوپر کوئی بھی کیسی ثابت نہیں ہوا ناظرین آپ نے صرف اپنے ووٹ سے ہی ان سے بدلہ لینا ہے اور آٹھ فروری کو اس کو ووٹ دینا ہے جو اس ملک کے لیے ابھی تک ڈٹا ہوا ہے